بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوڈنس بس پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں پڑھیں میرے ساتھ غبی زیدنی علمہ غبی زیدنی علمہ اے میرے رب میرے علم ہے اضافتہ فرما جی کلاس آج جو ہم چپٹر پڑھنے والے ہیں وہ بہت ضروری ہے اور ہم اس پہ عمل دنامت کرتے رہتے ہیں اب کو کچھ بتاؤں گی آپ کو چل جائے گا سبق کا نام کیا ہے ہمارے کہتے ہیں کہ جسم میں ہی صحت من دماغ ہوتا ہے یہ بات 100% بلکل صحیح بات ہے کہ جب تک صحت نہیں ہوگی آپ کی آپ کا دماغ بھی صحت من نہیں رہ سکتا اگر کوئی مسئلہ آئے اگر آپ کو باڈی میں اپنے کہیں نہیں کہ پین ہو رہا ہے فر اگر آپ کو سمک پین ہی ہو رہا ہے تو آپ اپنی کارکردی پر کارکردی کے جو کریں گے ریبولرلی وہ آپ کی اس پر ایفیکٹ پڑے گا کیونکہ آپ کو سمک پین ہے اور آپ کے سارا جو دھیان ہے وہ سارے وہاں پر ڈائی ورڈ ہو رہا ہے آپ کی سمک پین کے اوپر اس سے روٹین لائب آپ کی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے ہوتے یا نہیں ہوتی ہوتے ہی نا اور بے شمار نیمتوں میں سے سب سے بڑی نیمت کیا ہے ہمارے پاس سہت اچھی سہت اچھا دماغ اچھی سہت بھرپور زندگی سے زندگی زانے والے دماغ آپ سب کچھ مل جاتا ہے آپ کو دیکھنے کہ سہت اچھی نہیں تو آپ کو کچھ بھی زندگی میں اچھا نہیں لگتا ہے انسان انسان تنگ دستی ترہے لتا ہے کوش آل نہیں ہو تو انسان لگتا ہے بڑا شروع گینے میں سے ہو جائے گا لیکن اچھی سہت نہ ہو آپ کے پاس تو آپ کبھی بھی اچھے زندگی نہیں گزار سکتے یہ طرح کی بہت بڑی نیمت ہے ہمارے پاس ایک اچھی سہت اور سہت کے ساتھ ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے سہت ہوئے ہمارے پاس ٹھیک ہے سہت ہے ہم سہت من ہیں لیکن سہت کے ساتھ ہمیں سہت کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو جیسے آج سہت میرے پاس ہے اس کو خیال رکھنے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑتا ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور جب ممکن ہے جب ہم سہت کے ساتھ صفائی کا بھی اتمام کریں سہت اسی طرح ممکن ہے لیکن صفائی خیال نکھیں گے ہم بزار کے تھیر والد چیزیں کھالیں مکہ مینٹین گندی ہوں ہم وہ کھالیں ہم سہت من تو ہیں ہم نے وہ کھالیا تو کیا ہم نے سہت کے خیال رکھا یا ہم بہار سے آئے دنگا تو کھانے کھانے بیٹھ گئے سہت تو ہے سہت کے خیال رکھا ہم نے یہ دونوں آپس میں ان دونوں کو آپس میں تعلق ہے سہت اور سہت کام اس کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے آج کوئی جو سباکے وہ ہمارا یہی ہے سہت اور سفائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے سفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے پانشری میں سماتے ہیں اللہ تعالی اللہ توبہ کرنے والوں کو اسے محبت کرتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو اسے محبت کرتا ہے اور جو صاف رہتا ہے طرح اس کو پسند فرماتا ہے اللہ توبہ کرنا محبت کرتا ہے لیکن جو ساف دیتے ہیں طرح ان کو پسند فرماتا ہے تو ہمیں بھی ساف دینا چاہیے چلیئے آج کے سبق دیکھتے ہیں ہمارا سہت اور سفائی کے سبق ہے دیکھتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں سمجھتے ہیں اس کی بارے میں اور پھر باگے کام آگے کریں گے چلیئے میرے ساتھ چلیئے دیکھیں بک کیا ہے بک کے اندر پڑھائی کرتے ہیں سمجھتے ہیں اس کی بارے میں سوئیے چلیئے اس نے کچھ کچھ پوائنٹس ہے وہ بتاؤں گے سوئے میں آپ کو صحت من انسان معاشرے کے لیے کیسے کار آمد ہو سکتا ہے بتائیے مجھے بلکل جب تک آپ صحت من نہیں رہیں گے آپ کا دماغ بھرپور انسان نہیں ہوگا آپ کبھی بھی معاشرے کی ترقی میں کام نہیں کر سکتے ترقی کے لیے کام نہیں کر سکتے اس لئے ضروری کہ آپ صحت من رہیں اور صحت من جب رہیں گے جب آپ صفائی کا خیال رکھیں گے اپنے آپ کا بھی اپنے ایڈ گڈ کا بھی ٹھیک ہے اور صاف صحت اور صفائی کا بہامی تعلق کے بارے میں ہم پڑھیں گے تھوڑا سا اس کے بعد ہم دیکھیں کیا کرنا ہے ہم نے دیکھیں یہاں پر باجی نمت آیا ہے ہمارے اسم کا اندرونی نظام ایک مشینری کی طرح کا کام کر رہا ہے یہ ایو اپنے مختلف افعال اور انجام دیتا ہے جب مزیر صحت جراسیم ہمارا جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ افعال میں رکاوٹ ڈالتے ہیں جس سے ہم مختلف بیماریوں کو شکار ہو جاتے ہیں اگر ہمارا جسم لباس اور ماحول گندہ ہوا تو مزیر صحت جراسیموں کی اگزائش ہوگی مختلف بیماریوں ہم پر حملہ باروں گی جو ہمارا نظام باڈی ہماری وہ ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے اگر مشین کو پرزہ خراب ہو جائے تو ہماری پوری مشین دی کام کرنا کام تو کرتی ہے لیکن اس پر کام کرنے میں رکاوٹ آیا جاتی ہے ایک وقت میں ہم مختلف کام سے انجام دیتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو جب مزیر صحت کوئی اسی چیز جو ہمارے صحت میں جانے جو ہماری نقصان دا ہے وہ ہمارے جسم میں چل جاتی ہے تو پھر ہمارے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے اور ہم مختلف ہمارے کو شکار ہو جاتے ہیں اگر اس سے ہماری اور اگر ہم اس کا خیال نہ رکھیں جو چیز ہمارے اندر گئی ہے اس کو فورا نکال نہ دیں اس کو علاج نہ کروا لیں تو وہ جسم ہمارے اندر پلتا رہتا ہے اور مختلف ہمارے اندر پلتے رہتے ہیں اور مختلف ہمارے ہم پر حملہ کر ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم مزارہ نہ رہائیں اپنا پر سے میرت آریں اپنا ہفتے میں ایک بار نکھوں کٹیں بال ساف کریں بال کٹوائیں ہفتے میں مہینے میں پندر دن میں اپنے کپڑ کو ساف کریں نئے کپڑ پہنے کا لیکن ساف کریں ایک آدمی آیا اس کے پاس اس کی بال بکھرے ہوئے تھے کپڑ گندے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اتنا نہیں کہ تم کھنگا کر لو بالوں میں پھر آپ نے اسے کپڑ دیکھ کے بولا اتنا بھی نہیں کہ تم کپڑ دھو کر پہن لو اتنا بھی نہیں تمہارا بس نہیں ہے تو آپ بس نئے کپڑ نہ ہو لیکن جو کپڑ پہنے لو ساف کریں ہونے چاہیے جی کھڑا کھڑ دھیر اور گلیوں میں کھڑا کھڑا پانی جرسیم کی آماج آج کل بارشوں کتنا چل رہا ہے اور ہر جگہ پانے کھڑا ہوا ہے یہ جرسیموں کا اجدہ ہے گھر ہے یہاں پہ جرسیم پھلتے پھولتے ہیں کہ اپنے گلی کو سافت رکھیں تاکہ پانے کھڑا کریں اور جو پانے کھڑا ہوئے کوشش کریں وہاں پہ جرسیم نہ آئے اور آپ جرسیم سے بچ جائیں اس طرح سے سیف گلی محلیوں کا نہیں ہے بلکہ اپنے سکول کے اور کھیل کے میدانوں کو تفریغاؤں آپ سے اپنے گھر کو سافت کر لیا نہیں آپ نے اپنے گلی کو سافت کرنا ہے اپنے سکول کو سافت کرنا ہے آپ نے کھیل کے مطابق نہ کھیلتے ہیں وہاں بھی ہاں پہ کھایا پہ پھیک دیا آپ نے نہیں اس طرح جرسیم پھیلیں گے وہاں پھنے کسیوں کو لگ جنگ جائے اور تفریغاؤں جہاں جاتے ہیں گھنے پھیک دیا یہ غلط بات ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس محل کو سافت کر رکھیں اس سے ایسا دینگی پھیل جاتا ہے اس کے جیسا دینگی ہو جاتا ہے اور بیماریاں پھیل جاتی ہیں اتنی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں مالیریا، ٹائ فائٹ یہ سب گندگی جیسے ہوتی ہیں ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے مسوا کرنا چاہیے ہمیں دانتوں کو مسوا کرنا چاہیے تو ہمیں لازمی صبح اور شام دان صاف کر سونا چاہیے صبح اٹھیں کے بعد اور آپ کو سونا سے پہلے ہمیں دانت ضرور صاف کرنا چاہیے اگر میں اپنی امت کو ان کے لئے مشکل نہ ہوتا تو میں ان کو مسوا کرنا فرض قضا دے دیتا کہ مسوا کرنا چاہیے مسوا کرنا چاہیے اس کے بعد پھر نبی اکرسان فرمایا کہ صفائی نچ ایمان ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے صفائی نمالوں کو پسند کرتا ہے ہمیں بچائیے کہ ہم صفائی کی عادت اپنائیں صفائی کی عادت اپنائیں اور چاکوش عبان کش و خرم رہیں جو لوگ خود بھی صاف کر رہتے ہیں اور اپنے ایرگرد مور کے صفائی کا خیال رہتے ہیں ان کے صحت دوسرے بہتر ہوتے ہیں اس طرح وہ اپنے کام اچھے کام اپنے کام اچھے طریقے سے انجام سکتے ہیں جی ہاں اور جو لوگ کے صحت اچھی ہوگی تو آپ کے سارے کام ہوتا اچھے جاتے ہیں سارے کام ہوتا اچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ان باتوں پر حمل کرنا ہے ہمیں صحت و صفائی کا خیال لگنا ہے ہر طرح سے اس محول میں تو اس موسمت تو خاص طور پر جہاں بارش ہو رہی ہوں دوب نیرے نکل رہی ہو جرسیم کا ایک توفان آئے واہ ہو تو ہمیں اپنا آپ کو بچانا بھی ہے اور صحت کا خیال بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بس آج کے لئے اتنے اتنے ملکن اگلی کلاس میں اوکے اللہ حافظ